رسول پاک دے زمانت کوئی نام مات جو موڑ ہون تو ساں سٹھے کٹھے ہیں یا قربانی انہوں لڑ دے ہو حضور دے زمانت ہن کوئی نا تے ماں کے کیوں ایڑے بیدہ تے مکر تو ساں ہی دا مول حضور دے زمانت کوئی نا تے مل تے پیوہ دا زمان میں ایڑے مقبوب دا زمانے والحصر انہوں لڑ دے زمانہ قیام seven ایک عالم بیٹا تگریر کرے تھے ملا اچیٹا جنادے کے بعد دعا کا ثبوت دو عالم اکھیا کے ٹائم ہویا ہے اس نے کہا جی یا رماجی رات دی یا رماجی عالم بڑا سیانہ اس نے کہا رات دی یا رماجی حضور کو لکی سے مسئلہ پوچھی آئے اگبون مول بھی پیاد ہے مسئلہ تو جب مرضی پوچھ لو فرمایا مڑا کمپوٹر دا علاج کرا کمالا دبور یہ بندے کو لہارے لیں مانگ سکین دا ادھے گوگو بم دا ہی راب کو لہارے اچھے تا اللہ تا خود اس سے نا دوں والا نو میں بندہ تا کسی لے سائی پم دے اے دے کو لہارے لیں پوچھ سکنے پبندیاں یودہ ہی لائی بڑے یہ بجائے کہ چاچہ جمیل تارے کالعامداللہ حن حسن نصار دیواری ترائے دواما یدو چاچہ نواز شریف دیواری ترائے وگ گئے ہو آیا تو اڈے ابدالحکیم جنار جنار سے تباہ دعا منگے کھلوتا ہے غریب ان ٹھیک کھلوتا ہے میاں صاحبہ میری ماں مری آئی تمہاں جنارہ پڑا اس لئے دعا نہیں آئیے منگی شرک بھی داتا تھا وہنے خان اور اندھی امہ مری ہون منگدہ پہ ہیں اور جنہیں میرے مدر سے لوفی بوریاں دانے آنے دیں 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 امہ کا بخش ماں ہے کوئی بھی چھوڑو دوگلا پھلی سی درنگی چھوڑ دے یک رن اے ہونا امیر المجاہدین دے دربار تے گیا کھلوتے تارک جمیر آنڈی بھارا ہے سید کے دیرنال ونیاں تھا پتہ نہیں کیا کچھ لے آئے ہوئے حالی مبیٹھاں دا ہوئے خبان اللہ آخستہ جیدی آواز اچھی اچھ سب دکھ تکلیفوں دوروں درگان دے درجات بلند ہوں قرآن دا قاری حافظ عالم لیکن سیانے لوگ کو گلندہ وزن سن رات میں انو فرمیش ہوئیے موتانک میں سنائیے تو انو بغیر فرمیش دے پہ سنائینا سبان اللہ نبی پاک علیہ السلام فَنَا فِي اللَّهِ تو جو ہے فَنَا فَنَا عَنْ وَجُودِهِ بادشاہ مریدہ آپ دا شمس و دین تغلق سبان اللہ جاتا دن با حدیثہ پڑی رکھ دا واقعہ تھا کوئی سنائیدہ ہی نہیں شمس و دین تغلق زہیر و دین لانگ دے لیے چھے مولوی آئی تھی انو پہ پوچھے کہ مولوی جی بڑے بڑے پیر لیتھے نہیں کدھی میرا پیر ہی لیتھے جی میں تو ساعت دیو جسی صاحبہ میرا پیر لیتھا ہے مکہ ڈاٹا لیتھا ہوں سنا موڑ مکہ موہن چھلے جی میں حالو چھلے ہوئے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے مکہ سدھی جہنم کم مز کم پیر پتہ نہ لے اے تب ایک بھئی اے آپ اپڑے ہو یا جمائنو اپڑے ہو کالا رجلوں لے شیخ عبدالقادر جلانی مل والا آیت ہو کوئی نہیں تو اڑا مور یا یار یالے حق جائے یار یالے پیر کھلو زندہ بھائی لبائک یا رسول اللہ یار یالے پیر کھلو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا ری یار یالے پیر کو لیک بندے پوچھے آئی مل والا آئیت ہو ولی کون ہند ہے فرمایا الوصولو الررسول جڑا ہاتھ پھت کے حضور دی کچہریت پہنچاوے مولانا عبدالغفور صاحب ازاری رحمت اللہ اللہ علیہ شیخ القرآن دورہ قرآن تفسیر پڑھاندے ہیں آپ انہوں ایک پیر پی آکے حضرت میں تینوں حضور دی کچہریتی لٹھا ہے کشامت پیا کریں حضرت صاحب میں تو آنو راتی نبی باق علیہ السلام دیکھا چہریتی لٹھا ہے آپ فرمایا باق علیہ السلام دیکھا ہے میں تاہیت نہیں دیکھا ہوں وہ دا خیال آئیت تاہیت کرے سے میں واقعی دوئی اتھے بڑا ہوں شاہر اکنے عالم نوری وزہری رحمت اللہ تعالی نے آپ دا مرید بادشاہ مولوی کل پیا پشتاو میرا پیر دیکھا ہی تو ساکا جی دیکھا ہوں پا دیکھا ہی این یہ موجی چنگی طرح انکھ آل کے دیکھا ہوں کی میں تو اٹا پی رکھے دلی آمیں لگا میں ہنو حسد پیدا ہویا پا پیر آگیا میں مولوی دے نظرانے مری گئے میں پھکھا مری ہوں مولوی آنا خوشکا بے پیرہ حسد گئے میں آکے سوچے ہیں پا پیرہ نو مسئلہ نہ پتا ہوندہ کوئی نہیں کوئی ہو جا مسئلہ لگ پھاں پا پیر نو مٹوں آبینہ میرے علم دی تھاک بھائے فجر دے نماز پڑھی ہوں زور زور تو اسر اسر تو مغرب مغرب تو عشاء راتی بارہ وجہ تا ہی لگا رہی ہوں نماز پڑھا ٹکوری بھول گئی ہوں اخیر مسئلہ لاب گیا بھائی وضو جیڑا ہے پیہ اوہ سنتا تو شروع ہوندہ ہے حالانکہ درجہ فرض نہ زیادہ وضو کی تو شروع ہوندہ ہے اوہ بلیندے جیلے کریندے حالانکہ میں ایک عدیس پاک پڑھی ہے قسم خدا دینی یہ تو توفال ہے بھائی نبی پاک علیہ السلام فرما جیڑا بندہ راتی بھوزو کر کے سمینا تب اس رات ہے یا اللہ انہوں بخیچا فینہوں باتا تاہرہ ویدہ نوپیا مالک ہے راتی پاک ہو کے ستہے ہیں اللہ